امریکی ریاست محسوری سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی جس کا نام ہے ابرین اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے بڑا حیران کون میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بچی اپنے بچپن میں الگ تھلگ نظر آتی تھی باقی فیملی سے اور اپنے بین بائیوں سے بڑی جدہ نظر آتی تھی اور اس بچی کو ڈاؤٹ تھا کہ میں کیوں ان سے الگ تھلگ ہوں اور یہ کیوں میرے ساتھ ان کے رویے بھی تبدیل ہیں تو اس نے کئی بار اس بات کی جانچ بردال کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے اندر خامیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی مگر اس کے ساتھ معاملہ جوں کا تورہ آخر کار اس نے ایک دن ذہن بنایا کہ میں اپنے ڈین اے ٹیسٹ کراؤں گی اور اس میں مجھے ثابت ہوگا کہ کیا میں ان کی اولاد ہوں بھی صحیح کے نہیں تو اس نے کئی دفعہ یہ ٹرائی کی کہ میں ڈین اے کرواتی ہوں مگر اس کو خیال آتا تھا کہ اگر میرا ڈین اے ان کے خلاف آ گیا تو جو والد میرا جس کے گھر میں میں پروش پا رہی ہوں اس کو دکھ ہوگا تکلیف ہوگی کیونکہ یہ لازمی بات ہے میری والدہ کا کوئی گناہ ہوگا جس کی سزا مجھے ملی ہوگی تو آخر کار جناب وہ اس شش و پانچ میں اپنے زندگی گزار رہی تھی تو ہوا یہ کہ ایک دن اس کا والد انتقال کر گیا جب انتقال اس کے والد کا ہوا تو اس کے بعد اس بچی نے ذہن بنا لیا کہ میں اب اپنے ڈین اے ٹیسٹ کراؤں گی جب اس نے اپنے ڈین اے کروایا تو اس میں جو ہوش ربا انکشاف ہوئے اس کے سامنے وہ بچی مطلب اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اب ہوا معاملہ یہ چونکہ امریکہ کا معاملہ تھا وہاں پہ تو ہر بندے کا ڈین اے بھی مفوض ہوتا ہے ریکارڈ بھی مفوض ہوتا ہے تو اس کا جو والد تھا وہ وہ تھا ہی نہیں جس کے گھر میں وہ پروش پا رہی تھی تو جب اس نے ڈین اے کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو اس کی والدہ نے پہلے تو آئیں بائیں شائیں کی اور پھر آخر اپنی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس سے یہ گناہ ہوا تھا اور اس نے بتایا کہ یہ ایک مختصر ٹائم کا اس کے ایک معاشقے کا اثر ہے جس سے وہ پیدا ہوئی اور بڑا تھوڑا ٹائم اس نے اس کے ساتھ سپینڈ کیا وہ بھی شادی شدہ تھا اور اس کی ممہ بھی شادی شدہ تھی تو اس دوران وہ جب ملے تو اس بچی کی پدہش ہوئی اور وہ کہتی ہے اس کی ماں کے میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور بڑا تھوڑا ٹائم ہم نے اکٹھے گزارا تو اس کے بعد اس بچی نے کہا کہ بھئی آپ نے ممہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی میرے ماں باپ سب میری فیملی میرے سے پیار نہیں کرتی تھی سوائے آپ کے کیونکہ میں آپ کی اولاد تھی تو اس وجہ سے تو آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو دیکھیں یار اللہ تعالی نے کیسا کیسا نظام بنایا ہے اور اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے بڑی افسوس بھی ہوا تکلیب بھی ہوئی اور مجھے اللہ کی قدرت پر رشت بھی آیا کہ اللہ نے اگر ہمارے اس طرح پردے اٹھانا شروع کر دیئے تو ہم تو کسی کو مو دکھانے کے لائق بھی نہیں ہیں تو ہم تو ہم تو کسی کو مو دکھانا شروع کر دیئے